تو اب کی بار بجٹ آئے گا کیا لائے گا یہی ہے سب سے بڑا سوال جو لگاتار سب کے ذہن میں گھوم رہا ہے اور خاص کر اس ورگ میں جو اس وقت اپنے پیسے کو لے کے چندیت ہے کہ آخر وہ پیسہ کیا کریں کیسے کریں کہاں لگائیں کہاں بچائیں اور اس چیز کو سمجھنے کے لئے ہمارے ساتھ آج دو بہت خاص مہمان جڑ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا پرچھے کرا دیتا ہوں سمیت مول چندانی جو ونہارا انویسمنٹ سلیوشنز کے سینئر انیلسٹ ہیں اور وپل ہمارے ساتھ جوڑنا ہے جو کی کنکریا میں سینئر انیلسٹ ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے سمیت اور وپل شکریہ سر روی جی کیسے ہیں سر بلکل بڑھیا اور اب آپ یہ بتائی بھیا بازار کب بڑھیا ہونے والا ہے لگاتار دھران پر جاتا دکھ رہا ہے اگر ایک دل میں چھوڑ دوں تو آج میرے شروعاتی بجٹ کی اس چرزہ کی کیے بازار کے ساتھ کیونکہ بہت بڑا ورگ ہے جو اس وقت بازار سے چھوڑا ہوا ہے سر کرنٹلی مارکیٹ بکوز آف جیو پولیٹیکل کنڈیشن تھوڑا سا نیگٹیو ہے پلس پچھلے دو مہینے سے ایف آئی آئی کی کنٹینیو سیلنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا مارکیٹ میں نیگٹیوٹی سی ہے ادھر وائیس کبھی بھی مارکیٹ ڈپ اس میں اگر کوئی اچھا بلیو چپ ہم پکڑ رہے ہیں کوئی بھی ایک کٹیگری کی سکرپ اگر ہم اینٹر ہونا چاہیں تو کافی اچھا رہے گا but with the long term perspective only کیا بجٹ سے پہلے جو بازار گر رہا ہے اس کے پہلے کچھ لوگ اگر انویشمنٹ کے لیے کوندنا چاہے ہیں شیئر بازار میں تو ان کے لیے کیا یہ صحیح وقت ہے سر میں ضرور یہ امید کرتا ہوں کہ بجٹ کے لیاز سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ملیں گی تو نیویشکوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ فلال کے لیے وہ تھوڑا سا سائیڈ لائن پر رہیں بجٹ سے کلاریٹی مل جائے کہ کون سے سیکٹر پہ گورنمنٹ کا فوکس رہے گا آگے چلتے کیا رستہ ملے گا تو اس سے ہم اس کے بعد میں نیویش کے لیے بہت ساری opportunity ملے گی ہمیں اس سمیں تو اگر currently کوئی short term investment کے حساب سے دیکھتا ہے تو میں تو کہوں گا کہ فلال تھوڑا سا wait and watch کریں اور آگے جب کلاریٹی ملے بجٹ کے بعد میں اس کے بعد میں ہم decide کریں گے آگے کا رستہ کون سے سیکٹر میں نیویش کرنا چاہیے کہاں پر جانا چاہیے تو وپل کا ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ تھوڑا سرک جائیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پیسے بہت پیار ہیں آپ کو تو تھوڑا وقت لگائیے بجٹ کا انتظار کیجئے اگر بجٹ میں کچھ اچھا بہتر ہوتا ہے تو اس کے حساب لائنریٹی بنائیے لیکن وہی سمیت کہہ رہے ہیں کہ there is never a bad time کبھی برا وقت نہیں ہوتا ہے بس آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کس سیکٹر پر سب سے زیادہ اگر داؤں کھلنا چاہیں آپ کو بولو کہ آپ کو داؤں لگانا آپ کو اپنے سال پر لگانے تو کون سیکٹر سے جس پر آپ پیسہ لگانا چاہیں گے اس وقت اس تائم پر جو سب سے مجھے اٹھریکٹیو لگ رہا ہے that is reality infrastructure then FMTG then PSU یہ تین سیکٹرز رہیں گے میں خاص کر کے اپنا دھیان رکھوں گا کیا لگتا آپ کو کہ بجٹ میں کچھ ایسی سکیم سرکار لے کر کے آئے گی جس کے بعد مکانوں کو بنانا یا reality sector پر کچھ boom آسکتا ہے سب سے پہلی چیز اگر current scenario دیکھیں تو first tier cities and second tier cities میں کافی سارے لوگ divert ہو رہے ہیں اور اس کے وجہ سے flat 1BHK 2BHK میں کافی ساری اچھی demand لگی پڑی ہے plus government بھی تھوڑے تھوڑے rules and regulations اپنے easy کریں گے تاکہ جو infrastructure اور reality سے جڑی ہوئی companies ہیں ان کو benefit ملے گا second government is day by day increasing their focus on the infrastructure roads highways تو جو infrastructure سے جڑی ہوئی companies ہیں ان کو بھی کافی اچھے project ملے ملیں گے اور اس کی وجہ سے ہی مجھے خاص کر کے ان میں investment اچھا لگتا ہے because i have done the local survey also middle class کے لیے اس budget میں کیا ہوگا سمیت آپ سے صحیح سوال ہے کہ دیکھیں middle class کے لیے income tax دینے والا جو class ہے میں سب کو پتا بہت تھوڑا سو دو تین پرسنٹ ہی ہے بھارت میں جو کہ پورا تین چار کروڑ لوگ tax دے رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے اس budget میں کچھ وشیش کوئی چیزیں آنے والی ہیں میں خود اس work سے belong کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو میں پرسل ایک expectation رکھتا ہوں کہ جو ATC کے تھروں مجھے deductions مل رہے ہیں in terms of waiver تو اسے تھوڑا سا بڑھایا جائے تاکہ میرے اوپر تھوڑا سا burden کم ہو دوسرا advance tax جو سلیپ ہے جن کا minimum ایک 10,000 ہے اگر اس کو بڑھا کے تھوڑا 50,000 ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے میرا burden کم کر رہا ہے کیونکہ میں خود business man ہوں تو میں یہ دو چیزیں پہلے چاہوں گا دوسرا اب کسی کا home loan چل رہا ہے تو home loan میں جو interest waiver میں ہے اگر اس کو تھوڑا بڑھایا جائے تو اور یہ سب سے best gift ہو جائے گی current scenario میں government کی طرف سے کیونکہ پچھلے دو سال میں income ہر ایک کا effect ہوا ہے تو یہ deduction میں تھوڑا سا benefit مل جائے government کی طرف پہ تو بلکل بڑھیا ہو جائے جاتا آپ کو کیا لگتا ہے government میں کیا feasible ہے کیا government اپنے budget میں tax میں چھوٹ دینے کی گنجائش رکھتی ہے کیا وہ اور طریقے کے investment میں کسی طریقے چھوٹ دینے کی گنجائش لگتی آپ کو مجھے نہیں لگتا ہے فلال کہ کوئی as such ایک attractive scheme آ سکتی ہے because اگر ہم پچھلے دو سال کا چلنگ دیکھیں تو کووڑ کے چلتے گورنمنٹ نے کافی سارے steps لیے تھے اور گورنمنٹ کے جو جو آتی جوڑی کہلو کہ جو گورنمنٹ کا asset pool ہے in terms of the revenue collections تو اس میں پہلے hit آیا تھا اور پھر آگے چلتے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے سال میں taxation collection میں بڑھو تری بھی ہوئی ہے تو گورنمنٹ is also trying to offset جو ان کا مطلب پہلے جو expenditure ہوا تھا تو گورنمنٹ وہ بھی آشا کریے کہ ابھی ان کے جو expenses ہوئے تو وہ بھی try to recoup کرے اس بار after budget جب مجھے اپنے investment اپنے پیسے سے مجھے پیسہ کمانا ہے تو what is the best avenue کہاں پر invest کرنا چاہیے پہلے سمیت آپ بتائیں سر میرے لیے سب سے پہلی چیز آجاتی ہے safety کیونکہ ہر ایک کا یہ hard and money ہے تو میں چاہوں گا کوئی اچھی company میں ہی invest کرنا چاہیے چاہیے مارکٹ میں ٹائم rumors کی وجہ سے لوگ غلط companies میں invest کر دیتے ہیں so always try to go with the blue chip company with the nifty company ٹھیک ہے اس میں return ایک limited رہے گا but it will be the safe return اور اس میں بھی اگر میں پرسنل ایک سیکٹر کے ساتھ and because of the current scenario it sector میں almost 20% کا fall آ چکا ہے اگر مجھے اور یہاں پہ dip مل رہا ہے تو میں IT سیکٹر میں پہلے investment کرنا چاہوں گا بلو chip میں آپ کہ رہے مارکٹ ٹکی ہوتی ہے اور ہماری مارکٹ بھی ہے vipul اس سیناری کو دیکھ کر آپ سیکٹر میرے سیکٹر میرے ریڈار پہ ہے سیکٹر وائز جو ہائز بنائے تو اس سے کافی ایک اچھا کریکشن آ چکا ہے تو IT سیکٹر میں سیکٹر سکریپ سیکٹر دھان رکھے گا جو کی سیکٹر لیڈرز ہے IT کے تو ان میں آپ نیویش کا ایک opportunity ڈھون سکتے ہیں اور دوسرا ایک اور جو theme میرے ریڈار پہ اس سال رہے گا وہ textile کی theme کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ گورنمنٹ کا اچھا push آرہ ہے ٹورز ٹیکسٹائل سیکٹر اور چائنہ کے چلتے جو وہاں پر ایک policy issues آ رہے تھے تو کافی سارا manufacturing textile کا outsource بھی ہو رہا ہے چائنہ سے اور میں ضرور امید رکھتا ہوں اور یہ بھی شکریہ آپ دونوں کا جڑنے کے لئے اور تمام چیزوں رکھنے کے لئے شہر مارکٹ کے بارے میں نے بتا دیا کہ انٹری کرنے کے لئے سوک بجا کے آرام سے جانش پرک کریں اور انٹری کرنے